اگر آپ کراچیا ملک کے کسی بھی بڑے شہر میں رہتے ہیں تو آپ کی نظرین بیل بورڈز اور ایڈز کے طوفان پر ضرور پڑی ہوگئے ہیں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے میگا کورپریشنز کو ہماری اٹنشن کیوں چاہیے کیوں دنیا میں آج ملینز ان بیلینز اف ڈالرز ایک کورپریٹ بزنیسز ایڈوٹائزمنٹس پر لگا رہے ہیں لیٹس فائنڈ آؤٹ گیس کرنے کے ایک بڑے شہر کے اندر ایک عام انسان ایک دن میں اون ایوریج کتنے ایڈوٹائزمنٹس اور برانڈ ایکسپوجرز کا سامنا کرتا ہے انکلوڑنگ پیپر، ٹی وی، بل بورڈ، براوشرز اور ایوریتن فائنڈرڈ، ون تھاوزنڈ، ثری تھاوزنڈ یقین نہیں آتا بل یقین اس لیے نہیں آتا کہ ہمارا کانشیس مائن یہ چیزیں نوٹس کے بغیر اگنور کر دیتا ہے لیکن ہمارا سب کانشیس مائن جو کہ ہمارے لائف کے ہر میجر ڈیسیجنز کو ڈرائف کرتا ہے یہ سب انفرمیشن سٹور کرتا رہتا ہے سو نیکس ٹائم جب بھی آپ واشنگ پاونڈر لینے کسی سپر سٹور پر جائیں گے آپ کا سب کانشیس مائن اس برینڈ کی طرف زیادہ جھکاؤ دکھائے گا جس کے بارے میں اس کے میموری میں بہر سے کچھ میں کچھ انفرمیشن فیر ہو چکا ہوگا یہ سب بہت سمپل لگتا ہے لیکن اتنا سمپل ہے نہیں بکوز جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ مورنڈ کیپٹلیزم کا دور ہے اگر آپ کو گریبز مورڈل اف سائیکولوجیکل سٹیجز کا تھوڑا سا علم ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کل ہم لوگ ایک اورنج سٹیٹ میں جی رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ آج ہمارے کلچر، گورمنٹ، ایڈکیشن، سوسائیٹی، ایفکس، ریلیجن، سوشل انٹریکشنز سب کے سب چیزوں کو ایک چیز نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے اور وہ ہے بزنس، کاروبار کولیکٹیو سوشل نومز جیسے ہیمن ایفکس ہوں یا کچھ پرسنل میٹر جیسے مذہب ان سب چیزوں کے اندر کاروبار کسی نے کسی طرح گسا ہوا ہے یہ خطرناک بات ہے اس لیے کہ جب بزنسز کسی چیز کا اندر گس جاتے ہیں تو بیسکلی وہ ایک ایسے سسٹم کو فروغ دیتے ہیں جو ہمارے لور سیلف کو ٹرپ کر سکیں بڑے بڑے سی ای اوز اور مارکرنگ ایکسپرٹس کس کام میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں ہمارے لور سیلف کو منپلیٹ کرنے میں اور ان سیمپل ورڈز یہی مورن کیپیٹالیزم کا کور کونسپٹ ہے ایسے سسٹمز کو ڈیوالپ کرنا جو میسز کے سب ہیومن سورس کو کنٹین، ٹرپ اور اٹریکٹ کر سکیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے اس لور کونشیسنس پیٹرن کے اندر قید ہو جانا ان کے بزنس کے لیے اچھا ہے اور چونکہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا اور جیسے جیسے ہم لوگ لور کونشیسنس کی طرف اٹریکٹ ہوتے جاتے ہیں لوگوں کی بزنسز کو پر لگتے ہوئے جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ آپ کی اردیرد کس چیز کی جھنگ چھڑی ہوئی ہے؟ اٹینشن کی بزنسز کا سب سے ٹاپ پرائیٹی آپ کی توجہ حاصل کرنا ہے مارکٹنگ بیسکلی اسی چیز کا نام ہے اور بزنسز کا کور مارکٹنگ ہے بزنسز کو ہماری اٹینشن کیوں چاہیے؟ آسان زبان میں یہ ہے کہ اگر کسی بزنسز کو ہماری اٹینشن نہیں ملے گی تو وہ ڈھوب جائے گی اٹینشن کا مطلب ہے پار اور پار کا مطلب ہے پیسہ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سب پروگریس کے نام پر کیا جا رہا ہے ہماری اٹینشن حاصل کرنے کے لئے ایڈوٹائزرز تمام مورل اور ایتھیکل ویلیوز کو کراوس کرنے کے لئے بھی تیار ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے وہ برگر بیچنے کے لئے امورل اور کنٹروورشل ایڈز بنائیں یا فون بیچنے کے لئے سیکس پرووک کریں اگر آپ کو چم پیہیوئر کا تھوڑا سا آئیڈیا ہے تو یہ معلوم ہوگا کہ چمپینزز اپنے گروپس میں ایک دوسرے سے بہتر لگنے اور ایک دوسرے کے اوپر آنے کے لئے پوری زندگی سرف کرتے ہیں سیکس، فود، سٹیرس اور پرٹینشن چم پیہیوئر کا سب سے میجر پارٹ ہیں اور آج کی مارکیٹنگ اور بزنس سسٹمز بلکل اسی طرح ڈیزائن ہوئے کہ ڈریکلی ہمارے مائنڈ کے اندر چم پارٹس کو ہٹ کریں سو مارکیٹرز کو اس بات کا بے خوبی علم ہے کہ آپ اپنا والیٹ تب تک نہیں نکالیں گے جب تک وہ کسی نہیں کسی طرح آپ کے لور سرف کی کسی پین یا پلیجر پوائنٹ کو ہٹ نہیں کریں گے سب سے پہلے ہمیں ڈرائے جائے گا مثلا اگر ہم گورے نہیں تو ہمیں کوئی پسند نہیں کرے گا اگر ہمارے چہرے پر پیمپلز ہیں تو لوگ ہم سے نفرت کریں گے اگر ہمارے پر سب سے اچھا موبائل نہیں ہے تو ہماری عزت نہیں ہوگی اور یہ چیزیں ہمیں بار بار بتائی جاتی ہیں اتنی بار کی ایونچلی ہمیں خود اس چیز کا یقین آ جاتا ہے پھر یہ سب ہمارے سب کونچسک اندر ایسے بیٹھ جاتا ہے کہ ہم اسی بیسیس پر لوگوں کو جج کرنے لگتے ہیں حالانکہ یہ سب چیزیں ہمارے لور سلف سے ریلیڈیڈ ہیں کوئی ہمارے ٹرو ہائر سلف کی بات نہیں کرتا یہ کمال ہے آج کل کے ہمارے مین سٹریم کلچر کا ہم اسی اٹینشن وار میں پیدا ہوئے اسی اٹینشن وار میں بڑے ہوئے اور اسی اٹینشن وار میں شاید مر جائیں گے لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہم یہ کلچر فوراں سے چینج کر سکتے ہیں سمپل انصر ہے نہیں لیکن سائیکل کو سمجھنا ہمارے سیلف پروگریس کے لئے بہت لازمی ہے لازمی اس لیے ہے کہ اٹلیس اگر ہمیں اس ٹرائپ کا پتہ چل جائے جس کے اندر ہم فسے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ایک دن ہم واقعی میں ٹرو فریڈم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں